ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ٹیوٹا پرادو ٹی ایکس کا ڈیش بورڈ رپیرنگ کرنے جا رہے ہیں تو آئیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈیش بورڈ رپیر کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پرادو آئی ہے ٹی ایکس اس کا جو ڈیش بورڈ کی حالت آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پہلے والا اس کا ایر بیک پھٹا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایر بیک کھلا ہے اب اس کو کھو رہے ہیں کاسم بھائی ہے ہمارے الیکٹریشن کھو رہے ہیں اس کو کرنے جا رہے ہیں اوپر سارا رائپ ریکزن لگائیں گے اس طرح جیسے یہ زیرو میٹر ہوئی ہے آئیں اس طرف سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرف سے چلتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ڈیش بورڈ ایسے کریں گے سارا آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہم اس کو رپیرنگ کرتے ہیں رپیرنگ کر کے اسی براؤن کلر میں اس کو تیار کریں گے پہلے ائر بیک وغیرہ یہ دیکھیں پھٹا ہوا ہے تو اگر مین گاڑی کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے گاڑی جتنی مرضی قیمتی ہو ڈیش بورڈ صاف سترا ہو تو گاڑی کی خوبصورتی نکلتی تو آئیں چلتے ہیں ساتھ ساتھ کام شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اس کو ڈیش بورڈ کو رپیرنگ کرتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کاسم بھائی ڈیش بورڈ کھول رہے تھے تو سارا سمان کاسم بھائی نے یہ دیکھیں پوری گاڑی کا مکمل سمان اتار دیا ہے کیونکہ ڈیش بورڈ کھولنے کے لیے آپ کو پتا ہے پرادو گاڑی ہے اس کا سارا ٹوٹل سمان ائر بیک وغیرہ تو پہلے اس کا پھٹا ہوا ہے ڈیش بورڈ کا گریلیں وغیرہ ایسی گریلیں ال سی ڈی وغیرہ ٹوٹل سمان اس کا اتار کے اس کو ڈیش بورڈ کو یہ دیکھیں کھول لیا ہے اس کو اب لے کے چلتے ہیں شاپ کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو ریپیرنگ کرتے ہیں اور کس طرح اس کے اوپر ریکزن لگاتے ہیں چلتے ہیں شاپ کے اتار ڈیش بورڈ لے آئے ہیں ڈیش بورڈ کا اب اس کا سارا یہ دیکھیں ائر بیک سارا سارا کھولتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ائر بیک وغیرہ جو اس کو ابھی کھولیں گے سارا کھول کے اس کی ساتھ ساتھ رپیرنگ بھی کریں گے اور سارا اتار کے اس کی ساری پہلے رپیرنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کو اوپر اس کی پوری مکمل گرانڈ تیار کر کے تو ریکزن کون سا لگانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیں جو مٹیریل لگانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل جینمن برون وانگی کامپنی کا مٹیریل ہے یہ ڈیش بورڈ کے اوپر اب لگائیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہی ڈیش بورڈ ایسے لگے گا جیسے زیرو میٹر ہے تو آئیں ساتھ ساتھ کام اب شروع کرتے ہیں ڈیش بورڈ کی یہ جو سارے ٹوٹل فٹنگ وغیرہ تھی ہم نے کھول لی یہ دیکھیں کہ ٹوٹل اس کا سارا کھول کے ائر بیک وغیرہ اب اس کی رپیرنگ کریں گے ساتھ ساتھ یہ سارا دیکھیں آپ کا اس کی کیا آلت ہے ائر بیک پھٹا ہوا ہے ائر بیک بھی سارا کھول گیا ہے اب اس کی مکمل رپیرنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ریکزن کے سرے لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے تھے آپ دیکھیں کہ اس کی سرجری مکمل کر لی ہے اس کی ساری پلاسٹک کا جو ائر بیک پھٹ جاتا ہے اس کی رپیرنگ ہوئی ہے رپیرنگ کے بعد آپ اس کو فرینڈ سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کی اس سائیڈ سے بھی سارا رپیرنگ ہو رہی ہے سارا جہاں پہ اس کو ضرورت ہے اس کو رپیرنگ کر کے پٹین وغیرہ بھی لگائیں گے کیمیکل بھی لگائیں گے اور اس سائیڈ سے یہ ڈیش بورڈ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ریکزن اس پہ پورا مکمل لگائیں گے کیونکہ ہاں پینٹ تو کرنا نہیں ٹوٹل ریکزن لگائیں گے وانگی کمپنی کا اوریجنال سیم کمپنی دانا کیوٹا لینڈ کلوزر کا جو کہ یہ ڈیش بورڈ ہے تو اب اس کے اوپر اسی طرح اس کی گراؤنڈ تیار کرتے ہیں گراؤنڈ تیار کر کے ریکزن لگا کے یہ ہی زیرو میٹر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آئی جی آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش بورڈ مکمل ہو گیا پہلے آپ کو دکھا رہے تھے ڈیش بورڈ کی رپیرنگ بھی کر رہے تھے اس کا ائر بیک بھی خراب تھا تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہم نے مکمل ریکزن لگا دی ہے بلکل جینمن فٹنگ کے ساتھ سیم کمپنی والا دانا لگایا ہے براؤن کلر میں پرادو کا ڈیش بورڈ ہے آپ کو پہلے دکھا رہے تھے اس کی حالت تو آئیں چلتے ہیں گاڑی کے اندر فٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا یہ انٹریل کلر لگ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرادو کا جو ڈیش بورڈ تھا پہلے آپ کو دکھا رہے تھے اب مکمل ریپیرنگ کر دیا ہم نے آپ دیکھیں کہ یہ وہی ڈیش بورڈ ہے جو پہلے آپ کو ائر بیک وغیرہ اس کے نکلے ہوئے تھے آپ دیکھیں کہ بلکل ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئی ہے تھوڑا سا ہندیرہ ہو گیا تھا لیٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے آپ کو دکھا نہیں سکے تو آئیں مکمل آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش بورڈ جو اسی کلر میں اس کو تیار کیا ہے تو آئیں اس سائیڈ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سائیڈ سے بھی دیکھیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ایسا کہ جیسے یہ زیرو میٹر ڈیش بورڈ ہے تو آئیں چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفرمیشن دیتے ہیں کہ کون تھی گاڑی کا انٹیریل کلر تیار کرنے جا رہے ہیں